کچھ بات کرتے ہیں عید الفطر کی آمد آمد ہے آپ کو بتائیں مگر نئے اور قرارے نوٹوں کے بغیر عید نامکمل عید پر اپنے پیاروں کو عید دینے کے لیے شہدیوں کی باری تعداد نے نئے نوٹوں کے حصول کے لیے سٹیچ بینک کے باہر موجود ہیں اور نئے نوٹوں کے حصول کے لیے وہاں پر موجود ہیں تاکہ بچوں کو نئے نوٹوں سے عیدی فراہم کی جا سکے مزید معلوم کریں گے باہر کیا صورتحال ہے جہاں تنویر رسول نے ہمیں ملتان سے جان کیا ہے تنویر کہیے گا کیسی صورتحال ہے کیا نئے نوٹ میسر ہیں لوگ خرید رہے ہیں اچھے بالکل عمران عید الفطر کے موقع پر نئے اور قرارے جو نوٹ ہیں ان کے بغیر جو عید ہے وہ عدوری اور نامکمل نظر آتی ہے ایسے ہی ملتان کے جو شہری ہیں وہ نئے اور قرارے کڑک نوٹ جو ہیں وہ یہاں پر لینے کے لیے اس ٹائم سٹیٹ بینک کے باہر موجود ہیں جبکہ دس روپے بیس روپے پچاس اور سو روپے کے جو نوٹ ہیں وہ یہاں پر لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو سٹیٹ بینک ہے اس کے جانب سے عید الفطر کے موقع پر شہریوں کے لیے خصوصی طور پر سولت کے لیے جو نوٹوں کی یہاں پر افرامی ہے اس کا آج آخری دن ہے اور بڑی تعداد کے در ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد صبح سے ہی یہاں پر امرڈ آئی ہے اور جو نوٹ ہے وہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم میرے ہاتھ میں بھی نوٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر یہ نظر آ رہے ہوں کہ تو یہ نوٹ ہیں دس روپے کے پچاس اور سو روپے کے جس کے بغیر جو ہے وہ واقعی عید جو ہے وہ عدوری نظر آتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ خاص اور پر اور گھر والے یہ نئے نوٹ اور کڑک جو نوٹ ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے جو اس ٹائم یہ نوٹ ابھی لے کر یہاں پر آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے کہ یہ کن کی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ نئے اور جو کڑک نوٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے یہ نوٹ لیے ہیں پانچ اور دس روپے کے یہ بھابی کی فرمائی ہے یا بچوں کی فرمائیش ہے کس کی فرمائیش ہے میرا تو من نہیں کرتا تھا کہ لیں بارال یہ ہے کہ دونوں کی فرمائیش ہے سپیشل جو ہے وہ بیغم نے ڈڈڈا دیا گیا یہ لے کر آ دے اس کے بعد یہ نوٹ لینے کے لیے آئے ہیں بھابی نے کہا ہوگا کہ اگر نئے نوٹ نہ ہوئے تو کھانا آج کا بند ہے عید پر کھانا نہیں ملے گا آج کی افتاری بند ہے آج کی افتاری بند چاند رات نہیں آنا آپ نے بلکل یہ جو نوٹ ہیں یہ یہاں پر لیتے ہوئے ضرارے ہیں اور خاص طور پر بڑی تعداد ہے یہاں پر شہریوں کی یہ ایس ایم ایس کے ذریعے یہاں پر نوٹ مر رہے ہیں کیونکہ بینک کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہ اپنے شناغتی کارڈ اور جو بینک کورڈ ہے وہ ڈبل ایٹ ڈبل سیون پر اپنا ایس ایم ایس کریں اور بعد میں جو کورڈ آئے گا وہ یہاں پر دکھا کر آپ نوٹ لے سکتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر جو عامد و رفت ہے وہ جاری ہے اور شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہے ایک اور شہری بھی مہارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ یہاں پر آئے ہیں نوٹ لینے کے لیے کیا کہیں گے کتنے والے نوٹ لینے کے لیے ہیں دس بیس والے نوٹ لینے کے لیے کس کی فرمائش پر لینے آئے ہیں بچوں کی فرمائش بچوں کی عیدی کے لیے اور بچوں کی عیدی کے لیے بچے جو ہیں وہ زیادہ در فرمائش کرتے ہیں کہ جو نوٹ ہیں وہ ہم نے عیدی نئے نوٹوں کی لینے ہیں اس وجہ سے یہاں پر دس روپے بیس اور پچاس سو روپے کے جو نوٹ ہیں وہ یہاں پر لیے جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں پر ملتان کے جو شہریوں کی بڑی تعداد اسٹیٹ بینک کے باہر جو ہے وہ موجود تھی اور اب بھی تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور آج آخری دن ہے نئے نوٹوں کی فرامی کا اور یہاں پر ایس ایم ایس کے ذریعے نوٹ دیے جا رہے ہیں اور جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر نئے نوٹ اور جو کڑک نوٹ ہیں ان کے بغیر جو ہماری عید ہے خاص طور پر جو بچے ہیں گھر والے ہیں ان کی جو عید ہے وہ عدوری نظر آتی ہے تنبیر بہتر آپ نے تفصیلین اپ ڈیٹ کیا یہ بھی کہیے گا کتنے وقت تک ٹائم ہے کتنے وقت تک لوگ خریج سکتے ہیں نوٹ لے سکتے ہیں اور یہ بھی کہیے گا کتنی کاپیز فرام کی جا رہی ہیں کیا صورتحال ہے کیا نوٹ موجود ہیں کچھ بینکوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر پچاس اور سو والی کاپیز موجود نہیں ہیں جی امران بالکل یہاں پر جو ٹائمینگ ہے وہ بینک ٹائمینگ کے اندر اندر آپ آج جو آخری دن ہے نوٹ لینے کا اور یہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نے جو ایس ایم ایس کے ذریعے پہلے جو یہاں پر اپلائی کیا ہوا تھا ایس ایم ایس دیا ہوا تھا اس کے ذریعے جو کوڈ آنا تھا وہ اس کے ذریعے وہ آپ کوڈ دکھا کر یہاں پر پیسے خرید سکتے تھے لیکن آج جو ہے وہ آخری دن ہے یہاں پر نوٹ جو وغیرہ ہیں یہاں پر موجود ہیں شہری ابھی تک تو یہ کہتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ دس والے پچاس والے بیس والے اور سو روی کے جو نوٹ ہیں وہ یہاں پر ملتے ہو نظر آ رہے ہیں جن لگوں نے ایس ایم ایس کیا تھا ان کو پیسے مر رہے ہیں لیکن یہاں پر بڑی تعداد یہاں پر شہریوں کے نظر آ رہی ہے اور آج کا جو آخر دن ہے بڑی تعداد شہریوں کے موجود تھے نئے اور قرارے نوٹوں کے حصول کے لیے لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں بچوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ نئے نوٹوں سے انہیں جو ہے ان کی عیدی انہیں افراہم کی جائے تنویر رسول آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے